آگے بڑھتے ہیں عوامی مسائل کے ختم لینے کا نام نہیں لیتے حکومت شوگر ملز مافیا کے سامنے بے بس نکھائی دے رہی ہے چینی کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری ہے دو لاکھ پندرہ ہزار ٹن چینی بنونہ ملک بھیجوانے کے بعد اب درامت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے برازل سے چینی امپورٹ کرنے کا خط دو سو بیس روپے فی کلو میں یہ چینی پڑے گی تفصیلہ جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے امران ملک ہمارے ساتھ پہنچ گئے امرانی پہلی بات نہیں ہوا پہلے بھی اس طرح کے ہم خبریں سنتے بھی آئے ہیں حالات دیکھتے بھی آئے ہیں کہ پہلے امپورٹ کرنی پڑتی ہمیں پہلے ایکسپورٹ کر کے دیکھیں بلکل چونکہ فرق تو پھر عام آدمی کو پڑے گا نا اگر چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو مجودہ صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو پہلے جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی گئی سوہ دو لاکھ امیٹرک رنگ چینی اور اب امپورٹ کرنے کے لیے برازیل میں کمرشل اتاشی کو فاقی گورنمنٹ کی طرف سے خط لکھ دیا گیا جس کے بعد اب جب امپورٹ جو ہے برازیلی چینی جب آئے گی توبر کے اینڈ پر تو چینی جو ہے وہ دو سو بیس روپے کلو تک جا سکتی ہے اس قوالے سے ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ مجودہ صورتحال میں چینی کی قلت پیدا ہونے شروع ہو گیا چونکہ ایکسپورٹ پر اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پبندی لگا دی ہے اور اس پبندی کے بعد جو ہے مارکٹ سے جو سٹے باز ہیں انہوں نے چینی جو ہے وہ غائب کر دی ہے جس کی ویسے مارکٹ میں آج اوپن مارکٹ میں دکان در جو چینی ہیں وہ ایک سو ستر پر فکلو بیچ رہے ہیں فروخت کر رہے ہیں مگر جیسے جیسے چینی کی قلت کا خشہ پیدا ہوگا متعدد دکانوں سے چینی غائب ہو جائے گی تو ایسے ہی چینی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور یہ اضافہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پر ہوتا جائے گا اور آخر کار جو سردیوں کا سیزن آ رہا ہے جس میں چینی سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے ستائیس لاکھ میٹر ٹن کے ظاہر تھے پنجاب گورنمنٹ کے پاس اور اس میں سے اب تیرہ سے چودہ لاکھ میٹر ٹن کے ظاہر ہے جس میں کیری فارورڈ جو ہے وہ نون لاکھ میٹر ٹن چینی کا پڑا ہوتا ہے جس کو گنے کی کاش کم ہونے کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کو اب استعمال کیا جائے گا جس سے چینی جو ہے مارکٹ میں نظر تو آئے گی مگر چینی کی قیمتیں بھی بڑھتی جائیں گی قیمتیں بھی بڑھتی جائیں گی ساتھ ساتھ شکریہ آپ کا امران